جی بسم اللہ سلام علیکم میرے بھائی خیرت سے ہوں بات کریں بھائی علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا ہے اسم اگرامی آپ کا حضور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہاں سکال کیا آپ نے سلمان محمود میرا نام ہے میں پاکستان لاہور سے ان کے بعد محمد وحید الزمان ساکھ کو لیں گے جی سر اللہ آپ کو عزت دے کیا نام ہے آپ کا میں مافی چاہتا ہوں کیا اسم اگرامی آپ کا آپ کی کال لک رہی ہے بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے فریز ہو گئی پر فریز ہو گئے بھائی یہ بات کریں ابھی انفریز ہو گئی بات کریں بسم اللہ سوال میرا تھا آپ سے سوال تھا کہ اسم اگرامی کیا آپ کا کس شہر سے سلمان محمود سلمان محمود لاہور سے پاکستان لاہور جی سر جی سر سلمان بھائی سوال کیا جی حسن بھائی پوچھ رہا یہ تھا کہ قبر کے مطلق میں جانا چاہتا تھا کہ آپ کے نزدیک اہل شی کے جو اس سے تو میں اس کے نزدیک قبر کی مٹائی چڑھائی لمبائی انچائی کس کتری ہونے چاہیے اس کا کیا حد ہے قبر ابھی میرے ذہن میں نہیں روایات بابی دفن میں اس کی بہت ہے جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ کوئی حیوان اس کو نکال کے اس طرح اس کو دفن کرنا چاہیے کہ وہ کوئی حیوان اس کو نکال نہ سکے مثلا کوئی جانور آتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش اس کا گوشت کانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے لئے ممکن نہ ہو اور اگر زمین میں مثلا ایساہ کے اس میں آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے کہ زمین بہت سخت ہے سب پتر ہی پتر ہے یا وہاں پہ برف ہے زمین کودنا نہ ممکن ہے تو پھر اس کو زمین کے اوپر ہی ایسا اس کو ڈال کے اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں تو یہ روایات میں ہیں لیکن یہ کہ قبر کو کتنی کتنے اس کا عمق کتنا ہونا چاہیے چوڑائی وغیر وہ روایات میں موجود ہے لیکن وہ آپ نکالنا پڑے گا اس میں کچھ ٹائم لگے گا اس طرح میرے ذہن میں کسی نے کبھی کوئی اس سے پہلے نہیں تو آپ کے بعض سب وہ فینیٹیوٹس پہ ہوتی ہے آپ کے نالج پہ ہر چیز موجود ہوتی ہے تو یہ موضوع جو ہے نا ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ حلال و حرام کے مسائل پہ تو نہیں ہوتے ہیں مستحبات قبر تدفین وغیرہ میں یہ پروگرام ہے عقائد پہ ہمارے جو مسلمان بھائی یہ مسئلہ امامات خلافات قرآن عقائد ان مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے کبھی کوئی اللہ کے صفات کے متعلق لیکن وہ کتاب جو ہے وہ دوسرے لائلوری میں اس کو نکال لے میں کم از کم پانچ منٹ لگیں گے تو میں ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے بولیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بہت بہت میں سنتا ہوں آپ کو اسلام کے شدت پسند لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں پھر آپ کا پارہ ہائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو تھنڈا کر کے بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کتنا علم شعور شعور میں عائن کا فرق ہے وہ عائن علم ہے وہ علم جس کے پاس آجے تو پھر وہ اس رہی اللہ آپ کو ازر دے آپ نے کیوں پوچھا قبر کے مطالق میں احسر اسے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا نا میں نے اس لئے پوچھا اسے یہاں پہ روایت ہے ہمارے پاس کتاب کافی میں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان یعمق القبر فوق ثلاثتی اذرع حضرت امام جعفر صادق علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو ستین زرع سے یہ ایک زرع یہاں سے ہوتا ہے کہنی سے لے کر اس انگولی یہ انگولی ہے نا میرا درمیانہ والا درمیانہ والا انگولی اور کہنی کے درمیانے اس کو عربی زبان میں ایک زرع بولتے ہیں اس سے تین زرع سے زیادہ آپ نہ کودیں حد القرب الى الترقوة وقال بعضهم الى فدی قبر کے جو ہے یہاں تک ہے یہاں تک انسان اس میں کڑا ہو جائے نا یہاں تک پہنچ جائے آپ کا تین اس سے زیادہ نہ ہوں اچھا قال بعضهم قامت الرجل حتی یمدو الثوب على رأس من فی القبر واما الحد بقدری ما یمکن ہو فیه الجلوس اچھا اور اس کا قدر بعض روایات میں ہے کہ انسان کے قدر کے برابر ہونی چاہیے جو قبر کی عمق ہے اور اس کی جو چڑائی ہے اتنا ہونا چاہیے کہ انسان اس میں بیٹھ سکے انسان اس میں بیٹھ سکے اتنا اس کی چڑائیوں نہیں چاہیے بلی بس یہی روایات ہے ہمارے پاس قبر کے ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ وہ جو اس کی ایک قوان کی اونٹ کی ایک قوان کے مطابق اس کی قبر کی اونٹ چاہیے ہونی چاہیے اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کیا روایت ہے یہ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آرہا کہ اونٹ کی جو قوان اگر اونٹ کڑا ہے تو وہ تو بہت انچا ہے وہ تو تقریباً بہت ایک بلڈنگ جیسے جتنا ہو جائے گا ایک منزلہ مکان ہے تقریباً اس تو اتنا ہوگا وہ تو ایک انسان کے قدر سے بہت انچا ہے وہ تو ڈائی تین میٹر بن جاتا ہے مجھے نہیں معلوم باہ رہا یہ اس طرح ہے اور بھی روایات ہوں ابھی جو مجھے نظر آرہا ہے کتاب وسائل الشیعہ میں حد القبر میں قبر کی جو سائز ہے یہی ہے ہمارے پاس میں حسن بھئی اثر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے دین کامل کر دیا ہے کوئی ایسی چیز جو عمد کو بتا کے نہیں گئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ مسئلہ ہے ہر چیز بتا کے گئے ہیں نہیں نہیں سب عمد کو نہیں بتایا دیکھیں یہ کہ کہنا کہ صحابہ کو سب کچھ بتا دی یہ تو ہائی بات غلط ہے بہت ساری صحابت ہے یہ وہ مسلم میں بھئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے صحابت ہیں یہ اہلی بیت کی بات کر لیتے ہیں صحابہ کی بات کر لیتے ہیں اہلی بیت کی بات کر لیتے ہیں جی بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب علوم دے دی جتنے قرآن کی آیات ان کی تفسیر ان کا بطن اور خلقت کے احوال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا قیامت تک کیا آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تو وہ دیا تھا پھر حلال و حرام کے تمام مسائل نہ صرف بتائے پر بلکہ لکھا دیئے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے ان کی زبان مبارک سے سب لکھ دیا انہوں نے اور یا امیہ اہلی بیت علیہ السلام کے پاس یہ سب موجود تھا اور موجود ہے آگے میں بھی جانا چاہتا تھا کہ مولا علیہ السلام نے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے کوئی طریقے بتائیں ہیں تو مجھے اس بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں تو ہمارے ہاں دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہی مقام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے پاس وہی معجزات تھے سب معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ ان کے پاس تھے لیکن ہم ازنون جیسے تو نہیں ہمارے ہاں ہمارے کتب میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اہمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بہت سارے روایات بہت زیادہ ہیں یعنی ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے کتب میں شاید زیارت کے جو روایات یا نہیں ہیں اگر ہیں تو بہت ہی کم نادر ہیں ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہمہ اتحار علیہ السلام کے زیارت کے زیارت تم کس طرح کرو اور کن مہینوں میں زیارت مستحب مختلف سال کے مختلف مہینوں میں مختلف زیارت کے الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں تو یہ بہنہائی تفصیل کے ساتھ دور سے آپ کیسے زیارت کریں قریب سے کیسے زیارت کریں وہ موجود ہیں اور اس میں جس کی زیارت ہوتی ہے اس سے خطاب کس انداز کس عدب کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہائی تفصیل کے ساتھ ہمارے کتب میں موجود ہے یہ کہنا مثلا بحار الانوار میں کتاب الحج والزیارت جو ہے وہ کئی مجلدات پر ہیں کئی مجلدات پر ہیں کتاب کامل الزیارت جو ہے وہ بہت ہی مفصل اس میں زیارت بہت زیارت ہے اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کریں المزار الكبیر لبن المشہدی وہ کتاب اس میں ہے تو اس میں بہت سارا ہے کہ آپ زیارت کس طرح انداز سے کریں اور کس طرح صاحب قبر سے وہاں پہ جو یا امام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیسے پڑھنی ہے سلام کیسے پڑھنی ہے آداب کے ساتھ وہ نہائیت ہی فسی ہیں نہائیت ہی بلیغ ہیں اور اس طرح ان میں اہلہ بیت علیہ وسلم کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے جو کیونکہ اس میں وہ بہت ساری کم چگہوں میں اس طرح ملتی ہے اور پھر ان سے استغاثہ کرنا میرا اقید ہے میرا بلکل اقیدہ ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اولیاء اقرام جب جانا ہے تو آپ نے کس طرح اس قدر سے صلات اسلام پڑھنا ہے مقصد یہ تھا کہ ان سے گفتگو کرنا یا وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ میرے کو سمجھ جو گئے ہوں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یا مولا علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ آپ مشکل میں فز گئے ہیں تو آپ نے صرف اس قبر پہ جانا اور وہیں سے آپ کو ملے گا نہیں یہ نہیں مولا کہ صرف وہاں پہ جانا ہے نہیں اس طرح نہیں کہ صرف لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ ادھر جائے صرف وہ یہ نہیں ہے اس کے صرف ادھر جائے لیکن وہاں پہ جانے کا اپشن آپ کے پاس ہے ایک منہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جا تو سکتے ہیں سر جانے کے لئے ممانت نہیں ہے جا تو سکتے ہیں یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ روایات شیعہ حدیث میں یہ بہت عام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے امام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احوال جانتے ہیں ان کو اپنی طرح سے آپ نہ سمجھو قرآن مجید کی بھی آیت ہے قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو برا یا اچھا اللہ دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں اس مؤمنین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام تو اب انسان کے عامال اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں آپ کا امام آپ کے عامال دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ کتاب ہے الکافی جو ایک چاپ دار کتب الاسلامی بلی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جملے ہیں جو واقعات مجھ سے پہلے ہوں ہیں ان سے میں لا علم نہیں ہوں اور جن جنگوں پہ میرا حضور نہیں ہے جہاں سے میں غائب ہوں ان کا مجھے علم ہے وہ مجھ سے اجنبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے خبریں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں آپ کو سکھاتا ہوں اور یہ سب اللہ کی جانب سے اللہ نے مجھے طاقت یا قدرت دیا اچھا پھر عمالعزہ فرمائیے یہ روایات بہت زیادہ ہیں اس طرح مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا جعلت فداک یفرض اللہ یفرض اللہ طاعت عبد علی العباد ویحجب عنہ خبر السماء کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حجت بنا دیں سب بشر پر اس کا اپنا امام بنا دیں اور اس سے اخبار غیب اس سے محروم رکھیں آسمان سے جو اخبار آتی ہیں اس سے ان کو محروم رکھیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا لا اللہ اکرم و ارحم و ارعف بعباده من ان یفرض تاعت عبد علی العباد ثم يحجب عنہ خبر السباء سمائی مساء سباحاً و مساءاً یہ اللہ کے رحمت کے خلاف ہے اللہ کے کرم کے خلاف ہے اور اللہ کی اللہ کی رعفت کے خلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو امام بنا دے سب مسلمانوں پر اور اس لیڈر کو یہ علم نہ دے کہ وہاں پر لوگ کن حالات میں ان کے پر کیا گزر رہی ہے سبح و شام آسمان سے اس کو خبر نہ پہنچے اچھا آپ کے خدمت میں ایک اور حدیث میں دکھا دوں سب اس چیز پر میرا بالکل ایمان ہے میں اس چیز کو بالکل مانا ہوں ایک منٹ میں ایک منٹ میں ایک اور حدیث سے خبر جاتی ہے ملاحظہ فرما یہ کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام یہ کافی سے بھی پرانا کتاب ہے یہاں پر یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں حدیث بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر سفر نمبر ایک سو چبیس میں ان اللہ اجل و اعظم من ایحتج بعبد من عباده ثم يخفا عنہ شيئا من اخبار السماء والارض یہ اللہ تعالیٰ کی برائی کے خلاف ہے اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کو لیڈر بنا دے زمین والوں کا اور اس سے اخبار الزمین اور اخبار آسمان جو غیبی اخبار ہوتے ہیں اس سے ان کو چھپا دے اچھا ملاحظہ فرمایی فی الائم علیہ السلام انہو تعرض علیہم العمال فی امر العمود اللذی یرفع للائمہ وما یسنع بہم فی بطون ام حاتم یہاں پہ کہ امام علیہ السلام رفع لہو بلی رفع لہو منار من نور یرا اعمال العباد جو امام ہوتا ہے پیغمبر ہوتا ہے اس کے سامنے ایک نور کا علم ہوتا ہے اس میں سب لوگوں کے عامال اس کو نظر آ جاتے ہیں اچھا وہ کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ سب عامال وہ دیکھتے ہیں اچھا وہ جو یہ دو روایت یہ روایت بہت زیادہ اچھا اب اب ان سے طلب کرنا شفاعت طلب کرنا اب سن لیجئے اچھا میں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ان سے استغاثہ کرنا ان سے مانگنا کوئی چیز پیشلے نسیسٹ میں بھی میں نے دیکھ رہا تھا لاسٹ پروگرام آپ کا وہ کراچی کے ایک بھائی تھی ان سے آپ بھی بات کر رہے تھے لیکن کوئی تسلیب ایک جواب نہ ہو ان سے کوئی سوال ایسا پوچھا آپ نے ان کو کوئی ڈریک ایسا کوئی جواب دیا بیچ بھی گول مل ہو گئی بات میں دراصل چاہ رہا ہوں گا شورٹ جواب ہوتا کہ سننے والا میں شورٹ ابھی ابھی یہ دکھا دیتا ہے نا بھائی آپ انتظار کر رہا ہے میں تو جتنا آپ کو دیکھتا ہوں مجھے تو اتنا سکون ملتا جاتا ہے میں تو آپ کو دیکھتا رہا ہوں گا اس میں روایات بہت زیادہ ہیں میں کوئی شورٹ سی روایت آپ کے لئے دوننا چاہتا ہوں ایک منٹ سر میں نے دو ہستیوں کی بات کی ہے نبی علیہ السلام اور مولا علیہ السلام کی وہاں سے آپ نے ثابت کرنا ہے اب آپ آگے چل پڑے جائیں گے وہ پینچے والے پڑے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ السلام کیا کہے ہیں مثلا کیا کرے ہیں یہ کتاب ہے کامل اس زیارات یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس میں بہت سارے روایات ہیں ایک روایت اس میں یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاؤ وَسَلْهُ الْحَوَائِجِ وہاں پہ زیارت کے عداب بتا دیا اور اپنی حاجات امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو اچھا زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی فَكُنْ لِيَا سَيِّدِي سَكَنًا وَشَفِيعًا اس میں بہت سارے الفاظ ہیں اب میں صرف اے میرے سید میرے لئے حفظ باعث ارامش اور میرے شفی بن جائیں وَكُنْ بِي رَحِيمًا مجھ پہ رحمت کریں مجھ پہ مہربان بن جائیں وَكُنْ لِي مَنْ جَعَنْ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا اندهو إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اور وَدٍ جب کسی کی شفاعتنی وطی مگر یہوک جس اللہ رازیو عاب اسدن من ربنا بن جائیں يَوْمَ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ وَقِعَ أُزْوَدٍ جب کسی کی شفاعت کامنی دیتا وَيَوْمَ يَقُومُ أَهْلُ الظَّلَالَةَ مَا لَنَا مِنْ شَفَعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ بل فَكُنْ يَوْمَئِذٍ فِي مَقَامِ بَيْنَ رَبِّي لِي مُنْقِذًا اُزْدٍ مُجِعَبٍ نجات دیں فَكُنْ لِي يَوْمَئِذٍ شَافِعٍ وَمُنْقِذَا فَقَدْ عَدْتُكَ الْيَوْمِ حَاجَتِ وَيَوْمَ فَقْرِ وَفَاقَتِ میں نے آپ کو اپنے حاجت کے لئے اپنے ویشز کے لئے اپنے نیڈز کے لئے اپنے ضروریات کے لئے میں نے آپ کی امید کیا آپ میرا سرمایہ ہیں اور میرے فقر ورفاقہ کے آپ پناہ گاہ ہیں اچھا اتوصل الى اللہ فی جمعیع کیا آپ فرما رہے ہیں کیا سوال میں کہیں ریٹرن بھی اسی وقت یہ وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتا ہے نا وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتا ہے کبھی اسی وقت ملتا ہے کبھی دیر میں مل جاتا نا وہ تو دعا پر منحصر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیب ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیب ہو جاتی دعا کوئی بات نہیں اگر آپ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کریں وہ آپ کی مسلحت میں نہیں ہے اگر وہ نہ دیں تو ان کا احسان ہے ٹھیک ہے نا وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دیتے اب ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہوتے ہیں آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے وہ عطا نہ کرتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے وہ چیز یا وہ کمزور ہیں یا وہ شر نہیں ضروری نہیں عطا کریں بلکل ضروری نہیں عطا کریں وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مسلحت میں کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو یہ کیونکہ انسان ہم تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ہم تو اور چیز طلب کرتے ہیں نا ہم بیٹھتے ہیں ابھی آپ دعا کریں کہ بھئی مجھے اتنے دے دو اتنے پیسے دے دو یہ دے دو وہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اگر وہ آپ کو مل جائیں وہ آپ کے ضرور میں ہوں بہت سارے لوگ ہیں ان کے جنگ ہے حسن فائی حسن فائی یہ جو مین جنگ ہے جو آپ اس وقت لڑ رہے ہیں خلیفہ کے بارے میں یہ جنگ کیوں نہیں ختم کر لی گئی نبی علیہ السلام سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا قبر سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا کہ کون خلیفہ بنے گا کون نہیں بنے گا اگر وہ بن بھی گیا چلو وہ بن بھی گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جو زندگی میں بتا گیر گئے ہیں انترے تو ہدایات بہت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد انہوں نے اپنے لئے حجت بنایا کس کو اہل بیت علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ خطبہ دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ اس طرف کیا کرتے ہیں یہ خواب انسان گفتو جو کر رہا ہے تو گفتو گفتو میرا مقصریت ہے کہ مولا علیہ السلام آپ وہ کر سکتے ہیں بلکل آج آپ کر سکتے ہیں آج آپ کر سکتے ہیں اب آرے پاس بہت سارے دعا ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں گے آپ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا اس حقیر نے خود میں نے تجربہ کیا آپ نبی سے پوچھ لیں اگر آپ بتا دیں گے تو بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا آپ کو کان سے پتا ہے کسی نے نہیں پوچھا گیا آپ دیکھیں خواب جو ہے نا حجت نہیں ہوتی ابھی میں کہہ دوں کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ فلان فلان جہنم میں تھے آپ مانیں گے یا دوسرے مانیں گے وہ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے بھئی وہ کون کہتا ہے کہ خواب کو اگر ابھی شیعہ علماء شروع کر دیں خواب نقل کرنا آپ کے علماء کے لئے مشکل ہے وہ خواب نقل کرنا شروع کر دیں وہ کہیں گے ہمیں بھی خواب میں نظر آیا اب کون ثابت کرے گے اس کو خواب میں نظر نہیں آیا نہیں آپ کو کہا پھر کون ثابت کرے گا کہ یہ جھوٹ ہے بھائی ابھی وہہابی آکے نا وہ کر دیں بھائی کہ ہم نے خواب میں دیکھا پیغمبر نے کہا کہ جو استغاثہ کرتا ہے وہ کافر ہے آپ کون سے ثابت کریں گے کہ اس نے خواب میں نہیں دیکھا یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی یہودی آکے دعا کرے گا کہ بھائی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اسلام باطل ہے وہ بھائی آپ ثابت کریں گے اس نے خواب میں نہیں دیکھا وہ تو کہے گا بلکل وہ خواب جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی نے پیغمبر لوگوں نے پوچھا ہے پیغمبر سے بلکل پوچھا ہے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس خواب کو نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر اب ہم یہ کتاب لکھنا شروع کرنا ہے کہ میں علماء نے لکھیں بھی ہیں اسے نہیں کہ خوابوں پر کتاب نہیں ہے بہت سارے جو صادقانہ خوابیں ہیں روئیہ ہیں اس پر کتابیں لکھی ہیں اور بہت عجیب و غریب لیکن یہ ہے کہ اس پہ وہ غیروں پہ حجت نہیں ہے کہ آپ اس کو میدان مناظرہ میں لے کے ہیں استدلال خلافت کے مسائل امامت کے مسائل پہ کہ یہ حجت ہے ہمارا خواب ہے وہ سامنے والا کیا کہے گا بھئی کہتا ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے بھئی آپ پاگل ہیں جیسے ہم ان کے خواب کو نہیں مانتے اگر وہ کوئی بھئی غیر شیعہ عالم ہے خواب لے کے آئے نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ بھئی فلان فلان فلانی فلانی جنت میں ہے بھئی ہم کہیں گے بھئی ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے ہمارے پاس کتاب سنت یہ حجت ہے خواب حجت نہیں ہے اوکی تینکیو سب اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی خدا حافظ سلمان بھائی اللہ آپ کو سلام دی